ایک شہر پڑھتا ہوں اس کے بعد سیدھے سیدھے صدر محترم کا خطاب ہوگا اس کے بعد مولانا سلمان صاحب مذہر کا بیان ہوگا کہ مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے کی گلیوں میں جا کر فلا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے کی گلی میں جا کر فلا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجنو ہوا بدنام لیلہ کو دل دے کر ارے میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا آئیے دوستو امہ صدر محترم کی طرف روح کرتے ہوئے چند لمحات کہتے ہوئے صدر محترم کا خداف کرتا ہوں کہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع ہو جاتا ہے جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جایا کرتی ہے جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بچھڑ جایا کرتا ہے جس لشکر کا کوئی سپاہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست تھا جایا کرتا ہے جس پنچائت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچائت غیر ذمہ دار کہلایا کرتی ہے جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو و ملک تباہی و مربادی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے معدد سامائین اکرام جس طرح ہر چمن کے لیے ایک مالی کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنوا جاتا ہے جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک رہبر چنوا جاتا ہے جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے جس طرح ہر لشکر کو ایک سپا سالار کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ہر لشکر کو ایک سپا سالار کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے کسی طرح سے ہر اجناس کی صدارت کے لیے ایک صدر اجناس کا ہونا یعنی اس کو بہسنو حسی انجام تک پہنچانے میں ضرور سمجھا جاتا ہے تو آئیے دوستو ہم اپنے اس عظیم شان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سوپتے ہیں جو اس کے پر بیٹے ہیں حضران علماء اکرام کے درمیان اس طرح جلوان لما ہے جیسے ستاروں میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوان لما ہے آئیے دوستو ہمیں سیدھے سیدھے صدر محترم آلی جناب حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکات ملعالیہ امام مخطیب جامہ محجد و عیدہ فدہ پور سے غزارش گرار ہوں کہ حضرت والا آپ تشریف لائے اور اپنے بیان سے ہم سامائن کو دلوں کو مستفیص فرمائے اس چار مشرے کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں آپ آئے فضا مسکرانے لگی آپ آئے فضا مسکرانے لگی روح نغمہ مسررت کے گانے لگی آپ آئے فضا مسکرانے لگی روح نغمہ مسررت کے گانے لگی جوہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے آ کے رحمت یہاں پر بچھانے لگی پڑھ ہی عدد کے ساتھ آل جناب حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی مائکبہ وطوا صحب اللہ حق وطوا صحب الصبر صدق اللہ مولانا العظیم مزرگان معترم اور عزیز عنی گرامی اور معزز خواتین اللہ کا بڑا یہ شان اور کرم ہے کہ اس لئے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے لوازہ ہے الحمدللہ مجھے بہت مسررت ہو رہی ہے ایک تو یہ بچے آگے بیٹھے ہیں اور سب ٹوپی لگائے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں اور میں نے دیکھا بھی مسجد میں نماز پڑھی تو الحمدللہ کبھی مسجد تھی وہ ایک آدمی زیادہ تر وہ ماسٹر صاحب تھے ہاں وہ آباد رکھتے تھے وہ دیر تک پڑھا کرتے تھے اس میں اللہ ان کو جنرل نصیب کرے اور الحمدللہ مسجد بھی وصیبی اور شاندار ہوں گے دیکھ کر طبیعت خوش ہوئے اور اس کے بعد مدرسے کا نظام یہاں چلنا ہے یہ اور زیادہ خوشی کے بعد ہے الحمدللہ دینی تعلیم میں سلسلہ ہے اور لوگوں کے اندر جذبہ ہے یہ اس کا ثبوت ہے اگر دین کا جذبان نہ ہوتا نہ مسجد ایسی بنی ہوتی نہ مدرسے کا نظام ہوتا اندر ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور نہ کبھی تو ہم نے نہیں سوچا تھا ایسا شاندار یہاں انتظام ہو جائے گا لیکن اللہ جب چاہے اور جس سے چاہے وہ کام لے لیتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے جب چاہے اللہ جس کو کھڑا کر دے اور اس سے کام لے لے بڑا بڑا کام ایسی ہی ہوئے اس لئے مجھے اس بات کی خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے اندر اس طرح ایمانی جذبے کو قائم رکھے اور اسی طرح اس بلد کے اسلامیہ کو منظم رکھے وحبس پہ محبت ویغانیت برقرار رکھے اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ جو کام آپ چاہیں گے وہ سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ بڑے عظیم ہیں اتنی بڑی زمین آسمان اور ان کے اندر ان کے بار جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوئے اللہ کے آنوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور انسان کے ذمہ داری کہ اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو پیچانے اس نے پیدا کیا وہی ہمارا مالک ہے جب کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا تو ہمارا مالک بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کیا اچھے طرح سمجھایا تھا خوران مجید میں تذکرہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کو ستارہ لکھلا ابراہیم علیہ السلام کہنا لگے یہ میرا رب ہے یہ ہے میرا خدا لیکن جب اور رات ہوئی تو ستارہ مان بڑھ گیا چاند نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضر ابھی یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا پھالنے والا پیدا کرنے والا اس کے بعد جب رات تمام ہوئی تو چاند کے چاندنی بھی چھلی گئی سورج نکلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاضر ابھی آزارٹ پر یہ ہے میرا سب سے بڑا رب اور جب شام ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مٹھنے والوں کو خدا نہیں مانتا جو مٹھ جائے وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے جو مٹھ جائے خود وہ دوسرے کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے کیسے پیدا کر سکتا ہے کیسے روزی دے سکتا ہے کوئی نہیں ہے تب ابراہیم علیہ السلام نے اس رب کو پہچانا جو حی و قیوم ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ایک کی ضرورت پھوری کرتا ہے بھئی ایسا ہے آپ اندازہ کریں قرآن مجید فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کو نہ کبھی اونگا دیئے آگ نہیں جبتی اور نہ نیدہ دیئے اگر سو جائے تو خدا نہیں ہو سکتا ہے جسے نین آلیں وہ خدا نہیں ہو سکتا نین مجبوری کے علامت ہے مہتاجی کے علامت ہے اور جو مجبور ہو وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے جسے بھوک لگے جسے پیاس لگے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے پانی ہم بلائیں تو وہ ہمارا مہتاج ہے وہ ہمیں کیسے پھالے گا اور جب سو جائے جتی دیر سوئے گا تو آپ نے پوری مخلوق سے غابل رہے گا مخلوق کا کیا بنے گا جو سو جائے خدا نہیں ہو سکتا اللہ ان ساری مجہوریوں سے برے ہیں اور بری ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نین آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے وہ تو پیاسوں کو پھلانے والا ہے بھوک اور پیاس کب پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کو کیسے لگے گی یہ دلیاں کا معاملہ ہے اور آپ سب یہی عقیدہ بھی ہے یہی ایمان بھی ہے اگر اسی طرح ہمارا عقیدہ ہو تو ہم سچے مومن ہیں اگر اس سے آٹھا ہم نے کسی اور کو مان لیا یہ بیماری میں شبہ دیتا ہے یہ اولاد دے سکتا ہے اور یہ لڑکے اور لڑکا دے سکتا ہے تو سب اللہ ایمان جلا گیا اللہ اولاد لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اللہ کیا نہ ہو کوئی اولاد لینے اور لینے پر قادر نہیں ہے اگر کسی اور کے بارے میں یہ بات مان لیں تو ایمان چلا گیا مسلمان نہیں رہیں گے پھر یہ مسلمانوں کا عقیدہ پکا اور ٹوز ہونا چاہیے ذرا ذرا سے چیزوں میں ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے اے بچو جو کو خاموش بچو خاموش بچو یا چلے جاؤ انہوں چھپے بڑھو پیچھے سے کوئی آدمی ہمیں مارے گا ٹی سہی ہو جاؤ گے پھر جو بولے گا اس کے سر پہ پڑے گے خاموش بچے لو مومن اور مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ایسا نہیں ہے کوئی آدمی اگر کہے کیا مسلمان ہیں تو اطلاع کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا کچھ ضروری چیزیں ہیں جب ان کو مانتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے اور ذرا سی بات پر ایمان جلا جاتا ہے ایمان بہت نازک چیزیں اگر ذرا سی عقیدے کے خلاف توحید کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ایمان چلا جائے گا پھر ہم کہتے رہے ہیں مسلمان ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں ایسا ہے آپ کام کر لیجئے اپنا بولیے نہیں آوان لکیجئے کام کرتے رہیے اپنا میں نے ایک چھوٹی سی بہت چھوٹی صورت قرآن مجید کے آپ کے سامنے پڑھئے اللہ تعالی نے فرمایا والعصر حصر کے معنی زمانے کے آدھے اور وہاں قسم کے لیے آئے ہیں اللہ تعالی قسم کر رہے ہیں والعصر زمانے کی قسم اے آپ کام کر لیجئے ہوا نہ نکالی مو سے نہیں کام کرنا ہاتھوں سے کرنا ہے وہ کر لیجئے بولنے ہم کو دیجئے کام آپ کرتے رہیے اپنا بہت چھوٹی در میں ارز کروں گا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوگا خاموشی کسا سن لیں حضرت کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا والعصر زمانے کی قسم یہ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم دوگائی یہ اللہ نے قسم دوگائی عام طور پر عام انسان قسم پر بھروسہ کرتا ہے جب قسم کھا کر کوئی بات کہی جائے تو آدمی مان لیتا ہے یقین کرتا ہے تو انسانوں کی طبیعت کو سامنے رکھ کر مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے قسم کھائی والعصر زمانے کی قسم اچھا ہی ایک بات ہو رہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہیں والشمس سرد کی قسم گائی والتین والزیتون کہیں انجیر کی والزیتون کی قسم گائی چیزوں کی قسم گائی تو اللہ تعالی چیزوں کی قسم گوگاتے ہیں ہمارے لئے ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے علامہ کسی کی قسم نہ کھائیں چاہے لو اولاد کی قسم سر کی قسم پناہ چیز کی قسم ناجائز ہے اگر بہت ضروری ہو قسم کھانا تو صرف اللہ کی قسم کسی کی قسم نہیں کھائی اگر بہت ضروری ہو اچھا اللہ تعالی تو خود ہی اللہ ہے وہ کس کی قسم کھائیں گے مخلوق میں سے کسی کا مقام اور مرتبہ پتانا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قسم کھا دے ورنہ اللہ کو قسم کی ضرور نہیں ہے آئے مجھے ایک بات یاد آگئی سن لینا مسلمانوں یاد رکھنا ہمارا اللہ سے کھتا تعلق مدینہ تیہوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آیت نازلوی کلام پاک جس میں اللہ نے قسم کھا کے ایک بات کہی تھی جب ان صحابی کو معلوم ہوا اللہ نے قسم کھا کے کہی تو وہ پگڑ گئے وہ بڑا صدمہ ہوا ارے وہ کون ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے میرے رب کو قسم کھانی پڑی وہ کون ہے یعنی اس کو سمجھ رہے تھے یہ اللہ کا مقالب ہے یہ اللہ کا دشمن ہے اس کی وجہ سے میرے رب کو قسم کھانی پڑی اللہ سے یہ محبت اللہ سے یہ تعلق تھا ہم کو اللہ سے اپنے اپنے رب سے ایسی محبت اور تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والاس زمانے کی قسم اور زمانہ کیا چیز ہے رات من آنے جانے سے ہفتے بندے ہیں ہفتوں سے مہینے مہینوں سے سال اور سالوں سے صدیوں بن دی اسی کو زمانہ کہتے ہیں عام دور پر اور ہماری زمان میں ایک چیز چلتی نہیں زمانہ بڑا خراب آیا زمانہ بڑا خراب زمانہ خراب نہیں ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمادہ ہے یوزین الناس یسوپ دار وعنا دارون یدیل امر وقلب اللیل والنہار کی فیشا لوگ زمانے کو پورا کہے کے مجھے تکلیف ہو جاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے لوگ زمانے کو پورا کہے کے مجھے تکلیف ہو جاتے ہیں انہ دارون زمانہ میں خود ہوں اللہ کہہ رہا ہے زمانہ میں خود ہوں یدیل امر میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے وقلب اللیل والنہار کی فیشا میں رات لیل کو بھلٹتا پھلٹتا ہوں جیسے چاہتا ہوں کوئی اسی سے زمانہ بنتا ہے تو رات دن کون لاتا ہے اللہ لاتے ہیں تو زمانہ اللہ تعالی خود ہے اس لئے زمانے کو پورا نہ گئے کہنا چاہیے اللہ تعالی نے خود اپنی خزم کا ہی ہے اور بعض کہتے ہیں عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے عصر کا وقت ہے اس کی اللہ نے خزم کا ہی وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے بہرحال تفصیلاتیں اس کی اس میں نہ جا کے میں عرض کر رہا ہوں آگے جب اللہ فرمائے اللہ والعاصر اندل انسان اللہ فی خوز سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہم آپ سارے انسان اللہ نے پہلے سب کچھ آمی گیا ہے سارے انسان خزارے میں گھاٹے اور نقصان میں اللہ اللہ امان مگر بھولو جو ایمان لائے اللہ اللہ امان اور نیک آمان ایمان پھر نیک آمان اور جو حق کی وسیعت کرتے حق سے مرالے ایمان اور دین اس کی تبلیغ کرتے دین پہنچاتے خود دین پر چلتے اور دوسروں کو دین کی نصیت کرتے اور صبر کی وسیعت کرتے دین کی راہ میں افتادے بہت آتی لیکن ان سب کو بردارت کرتا ہے آج میں صبر کرتا ہے صبر کے دونوں منعاتے ہیں ایک تو مسیبت آئے دوسر صبر کریں اور صبر کے حسن بنائے جمنا ہمارے اوپر پریشانی آ جائے تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے رب بھاگ لے لگیں اگر ایسا کیا تو صبر نہیں کیا آرام ہو یا مسیبت ہو اپنے اللہ سے سوال کریں اور اللہ کی طرح رجوع کریں پریشانی آئے تو بھاگ کر اللہ کے آگے آئیں اللہ سے مانگیں تو سملو ہم صبر کرنے والے دین کی راہ میں اور ایمان کے راستے میں بڑی بڑی مسیبتیں افتان پریشانی آئیں اس پر صبر کیا ایمان والوں نے دین پر قائم رہے تک یہ دین ہم تک پہنچائے اور اگر وہ بہت جاتے یہ دین ہم کو نہ ملا ہوتا بڑی قربانی اتبان یہ دین ہم تک آئے تو میں ارز کر رہا اللہ اللہ نے فرمایا انہا الانسان لفی خوز سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہم اور آپ بھی سارے انسان اب اس گھاٹے اور خسارے سے نکلنا ہے یہ ہمارا کام ہے کیسے نکلیں گے وہ ترقیب اللہ نے آگے بتا دی ایک مثال دے میں اس بات کو سمجھائے کرتا ہوں اللہ کرے اس سمجھ میں آجائے روایت میں آیا ہے کہ جہانم کہاں ہوگی قائمت قائم ہونے کے بعد جہانم یہی ہوگی جہاں ہم اور آپ ہیں جہانم یہاں ہوگی اور جنت کہاں ہے اوپر ہے جنت اوپر ہے قرآن شعال دے رہا ہے جنت اوپر ہے اور جہانم میچھے اور جب قائمت قائم ہوگی روایت میں جہانم میں بڑی وزنی زنجیرے لگی ہیں اور فرشتے پکڑ کر کھیج رہے ہیں نیچے اور جہانم اوپر آنے کے لئے تیار جہانم کو روکے ہیں فرشتے جو نہیں آ رہی ہیں لیکن جب قائمت قائم ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور جہانم یہاں آ جائے گی اگر آپ اس کے پاس نتیجہ آپ دیکھیں تو ہم لوگ کہاں ہیں ہم لوگ کہاں ہیں اور جہانم میں جب جہانم یہاں ہوگی تو ہمائے دوئیں جہانم میں اس جہانم سے نکلنے کی سوچنا چاہیے کیسے نکلیں اوہ اللہ تعالی نے ایک رسی لٹکائی ہے بہت مضبوط رسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رسی سم مل کر پکڑنا رسی پکڑنا ہمارا کا اور کیج کر جنت پہ پہنچانا اللہ کا کام اور نہ جانم میں دعائی ہے جانم میں بھیجنے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی بڑے گی جانم میں نکلنا ہے تو اللہ نے رسی لٹکائی ہے اس کو پکڑو رسی کیا ہے آسمان سے کونسی چیز آئی اوبر سے کیا چیز آئی بھولے جاندے ہو قرآن پاک اللہ نے اوبر سے پیچا سات آسمانوں کو اوبر سے کنام پاک آیا ہے یہ اللہ کی رسی ہے کنام پاکو پکڑ لو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کیا گھر میں رکھو نہیں قرآن کو پڑھئے سمجھئے او قرآنی آکام پر عمل کیجئے اپنے زندگی منائی ہے قرآن کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دے گے اللہ جنت پہنچا دے گے قرآن پر عمل کرنا ہمارا کام ہے اور جنت پہ جانا اللہ کا کام ہے ہم یہ کریں گے تو اللہ وہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ وہ نہیں کریں گے اہلے بھائی آپ سب لوگ جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بولو 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 سور سے بولو نکلنا چاہتے ہیں جی تو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر قرآن کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ قرآنی پر عمل نہ کریں گے تو کیا کریں گے یہ علماء کرام وہی قرآن مجید کی باتیں بیان کریں گے آپ ساتھ کرتے ہیں ان کو مضبوطی پکڑ لو اس کے مطابق عمل کرو تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بوجھا دے گے اللہ تعالیٰ میں تو آئیے ہم لو اور سورِ حاصر کے اندر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھیان بھرمایا تو صاحبِ کرام نے بڑی پریشانیاں دیکھتے ہیں مصیبتیں جلگر یہ ایمان کی دولت ہم تک پہنچائی ہے بڑی پریشانیاں انہوں نے جہ لی ہیں آج کل تو کچھ ہوئی نہیں ہے ہمارے سانے کوئی پریشانی نہیں اگر ہم نماز پڑھے تو کوئی روکتا ہے ہم کو آزام کوئی روکتا ہے اب پھر بھی ہم پاس ٹیم کی نماز نہیں پڑھتے ان سے پوچھو صاحب اچھے نماز پڑھنے پر لائل اللہ پڑھنے پر ان کو مار پڑھتی تھی مارے جاتے تھے مگر پڑھتے تھے اور یہاں آرام ہے تب بھی نماز چھوڑے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ تھا تو مسجدیں بھری تھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آگئے تھے اور رمضان ختم ہوئے تو لگتا ہے سب پکڑ گئے گئے آئینے گرفتار ہو گئے نمازی اب تلاش کروں گا کہاں چلے گئے نمازی یا اللہ سارے سال اس طرح مسجدیں بھری رہیں جس طرح سے رمضان میں ہم لوگ بھر دے تم مسلمان مسلمان بنے گا پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے دچمن چائے امالیہ پہاڑ جیسی طاقت رکھتا ہو مگر تمہارے مقابلے میں آئے گا تو ریزے ریزے ہو جائے گا اور اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا مگر ہم بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اس کے آقام کو بھولے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر ہم اللہ کو یان نہ کریں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے جو ہم کو یاد کریں ہم محتاج ہیں ہم ضرورت ماند ہیں ہم کو اللہ کے بغیر کئی چارہ نہیں ہے اس لئے ہم اللہ کو یاد کریں وہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں تو کل جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ ہماری مان لے گا انشاءاللہ وہ ہم کو دے گا جو ہم چاہیں گے جان دے ہو جنت میں کیا ملے گا ہم یہ نہیں کہہ دے ایسے پھل ملے گے شہد کی نیرے ہوں گی دوت کی نیرے ہوں گی ہم یہ نہیں کہہ دے گا وَلَكُمْ فِيَا مَا شْتَشْتَهِيَا اَنْفَسُوْلُ جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے جنت میں کیا ملے گا جو تم چاہو گے اب اس کے بعد بات خدم ہے تمہارا گرچی چاہے جنرل کہ ہم ہوا اجاز پھوڑیں وہ ملے گا تم چاہو گے ہم ہوا میں ایسے پھوڑیں تو اللہ وہ پرواز بھی تمہیں دے دے گا جنت میں پھوڑو گے جو چاہو گے اللہ تعالی ہر خواہش جنت میں پھوڑی کرے گا جو اس طریقے میں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم نے تمام خواہشات دبا لیتی تو جب اللہ کے بعد جائیں گے تو اللہ ہماری ساری خواہشیں پھوڑے کر دے گا بے شک تو بھائی نماز کی پاوتی کریں گے سب لو انشاءاللہ یہ تو ایسے چیزیں جیسے جان ہماری کوئی لے لے مگر نماز ہماری نہ چھوڑے لے پائے اتنا مضبوطہ مضبوطی کے ساتھ نماز ہو کر لو آمار میں نماز سب سے پہلے ہے ایمان دعائی ہے ایمان کے بغیر کھوڑی نہیں ایمان کے بغیر سب سے پہلے نماز ہے اور نماز کے بارے میں فرمائے حدیث میں اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے ہی ایمان کی گواہی دے دوں نماز ایمان کے نشانی ہے نماز ایمان کے علامت اگر وہ نشانی علامت ہمارے پاس نہیں ہے تو بزرگو دوستو ہم گھاٹے اور خزارے کے اندر ہیں ہم نقصان کے اندر ہیں اس لئے جوان بھوڑے ہماری ماں بہنیں سب نماز پڑھنے والی ہوں صحابہ گرام کیاں عورتیں گھر کی کوئی ایسی عورت نہیں جو نماز نہ بڑھتی نماز کی بابن آدمی سب نماز کے بابن مزرگو دوستو عجیب اور وہ پرور منظر ہوتا ہے جب سارے نماز ساری مسلمان نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں بچوں کی سوئے میں ہوں دیکھ دیکھ کر بچے نمازی بنیں اس لئے میں زیادہ کچھ نارج کر کے اسی بات پر ابھی بات ختم کروں گا کہ ہم سب تے کریں انشاءاللہ ہم سب کچھ جانب سے نگلنا ہے کچھ جنت پہ جانا ہے انشاءاللہ جنت والے عمال ہم کو کر رہے ہیں انشاءاللہ اور جانب والے عمال سے توبہ کر رہا ہے انشاءاللہ 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 تو اللہ تعالی وہ کامیاب زندگی عطا فرماتے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے توحید پر خائم رہے ادھر ادھر نہ بٹھ کے ہمارا آخیدہ پکا ہونا چاہیے بیماری ہو آزاری ہو اولان نہ ہو رہی ہو اور پریشانی ہوں سب میں آپ دو رکان نماز بڑھئے صلاة العجر اور اللہ سے کہیے اللہ نہ کرے تو کوئی کر نہیں شکتا ہے اللہ کسی کو روزی نہ دینا چاہے اور ساری دنیا مل کے ایک دانہ اس کو دے نہیں شکتے اور اللہ کسی کو روزی دینے کا فیصلہ کر لے ساری دنیا کے لوگ مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں شکتے ایسے اللہ ہے اور ایسے کو ہم نے رب مانا ہے اللہ مانا ہے ہمارا اللہ ایسا ہے تو حافظ پر یقین رکھیں اعتماد رکھیں بروزہ رکھیں اور اس کے بعد اس کا کام آنیے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتی شاندار زندگی ہم کو سب کو عطا فرماتا ہے ایک چند باتیں مجھے یاد آگئی تو میں نے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توبیع عطا فرمائے اور اس صورت کے اندر جو میں نے عرض کی یہ بات ہے کہ ایمان عملِ صالح اور ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت اور اس کی وضیعت بھی اللہ ہم اگر ان سے نہیں کہیں گے نماز کیلئے نہیں کہیں گے تو ایک عطا آئے گا ہم خود ہی نماز چھوڑ دیں گے اور جب دوسرے سے کہیں گے ہم نماز کیلئے تو ہم تو پہلے بڑھیں گے اللہ کہیں گے ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہم سے کیا کہیں گے اس لئے کہتے بھی رہے ہیں دوسرے دوسرے سے دین کی دعوت دیتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر دین زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیندین نار نمازی اپنا فرما بردار بندہ بنا لے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو جنت کے راستے پر چلا دیں اور جاننا مالے راستے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں آخر دعوانا الحمدللہ اللہ رب العالمین موسیقا موسیقا